بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یارے دوستو امید آپ خیریت سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میرے یوٹیوب چینل سنت حبیب آج میں آپ کے سامنے اللہ رب العزت کے ایک اور صفاتی نام الوارس کے معنی اور اس کے فوائد اور اس کے فضائل کو بیان کروں گا اس سے پہلے اگر آپ ہمارے اس چینل سنت حبیب پر نئے ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف الوارسو یا اللہ رب العزت کا صفاتی نام ہے اس کا معنی ہوتا ہے تمام چیزوں کا حقیقی مالک وہ ذات جو قائم اور دائم ہے اور ہر چیز کے فنا ہونے کے بعد زمین اور اس کی تمام چیزوں کا اصل مالک ہے اس کے بہت سے فضائل ہیں چند میں آپ کے سامنے آج کی اس ویڈیو میں بیان کروں گا نمبر ایک جو شخص طلوع آفتاب کے وقت سو مرتبہ یا وارسو پڑے گا انشاءاللہ ہر رن اور ہر غم اور ہر سختی اور ہر مسئیبت سے وہ محفوظ رہے گا اور خاتمہ ایمان پر ہوگا نمبر دو جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان ایک ہزار مرتبہ اسی سم کو پڑے گا ہر طرح کی تکلیف ہر طرح کی پریشانی سے انشاءاللہ وطالہ وہ محفوظ رہے گا نمبر تین بے اولاد شخص کسرت سے اس کا ورد کرے تو اس کو اولاد ملے گی نمبر چار جو کوئی اس اسم کو کسرت سے پڑتا رہے گا اس کے مال میں برکت ہوگی اس کے سب کام آسانی سے ہو جائیں گے اور وہ امن میں رہے گا اور انشاءاللہ اس کی عمر بھی دراز ہوگی اور نمبر پانچ جس لڑکی کا رشتہ نہ آتا ہو وہ ہر نماز کے بعد سو بار یا وارسو پڑے انشاءاللہ وطالہ جنت اس کا رشتہ آ جائے گا یہ تھے اللہ رب العزت کے صفاتی نام الوارسو کے بہت ہی مجرف فضائر ضرور پڑھئے گا اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا جزاک اللہ مaux کے بہت خوات جائے گا